اسلام علیکم آدھا آپ ناظرین میں وسین زرگر اور آپ دیکھ رہے ہیں دہ چناپ ٹائم اس ٹائم میں زلہ ڈوڑا تحصیل بھالا کے اندر آیا ہوں جو کہ ہمارے جو چوکی افسر بھالا ہیں لوکل ہے یہاں کے محمد شفی صاحب جن کے ساتھ میں تھوڑی سی بات چیت کروں گا کرونا کے بارے میں بھی سب سے پہلے میں چناپ ٹائم میں محمد شفی صاحب چوکی افسر کا سواگت کرتا ہوں اور ان کو پوچھتا ہوں کہ یہاں پہ جو کیرپیو لگا تھا اس کے بارے میں لوگوں نے کیسا کوپریٹ کیا اور شفی صاحب کی پرس نے کیسا کوپریٹ کیا شکریہ مجھے یہاں پر آئے ہوئے قریبا دو مہنے ہو چکے ہوئے ہیں اور پہلا ہی جو لاکڈون تھا یہاں پر میری زندگی کا ایک اچھا ایکسپیرنس رہا ہی ہے کیونکہ لاشٹیر جو ہم نے دیکھا لاکڈون کے پیرڈ میں لوگوں نے بہت زیادہ ہمیں ستایا تھا جہاں میری پوسٹنگ تھی وہاں پر تو دکانے بند کرنے کا نامینے لیتے تھے ماسٹ پر کافی زور ہم دیتے تھے ماسٹ پہننے کے لیے لیکن بہت ہی ہمیں مشکلات کے سامنا کرنا پڑ رہا تھا وہاں بھی تو یہاں کا جو ماحول میں نے دیکھا ایک ہی بار ہم نے انوسمنٹ کر دی کہ یہاں پر کرفیو نافذ ہو چکا ہوا ہے دکانے بند رہیں گی جیسے کہ میڈیکل شاپس اوپن تھے تو یہاں پر اتنا اچھا تاؤن ہمیں مارکٹ کی جانب سے رہا لوگوں کی جانب سے رہا میں کہتا ہوں کہ ایک چڑیا بھی ہمیں جیسے بزار میں کہتے ہیں نا چڑیا بھی نہیں اڑ رہی تھی ویسا ماحول یہاں پر ہم نے دیکھا تو ہر لحاظ سے لوگوں نے یہاں پر ہمارے ساتھ تاؤن کیا اور میں امید کرتا ہوں کہ آگے چل کر بھی ایسا ہی یہاں پر رہے گا جیسا پورا شیڈون انہوں نے یہاں پر رکھا اس سے جو ہے کرونا کی یہ چین جو ہے توڑنے میں ہمیں کافی مدد مل جاتی ہے تو ایسے آئندہ بھی اگر ایسا ہوا تو امید کرتا ہوں کہ اسی طرح سے یہ ہوتا رہے گا تو لوگوں سے میں آپ کی چینل کی مادیم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بزار میں جب بھی آئیں گے تو ماسک جو ہے بہت ہی ضروری ہے ایک ہی ہمارے پاس ویپن جو ہے کرونا سے لڑنے کا وہ ماسک ہے تو کیونکہ یہ اب ایئر بارن ہو چکا ہوا ہے جیسا کہ اب سنتے آ رہے ہیں پہلے تو ٹرانسپر ہو جاتا تھا ایک سے دوسرے میں تو اب ایئر بارن ہے تو کہیں پر بھی یہ کسی کو بھی لگ سکتا ہے تو جیسے کہ آج کل دوسری جگہوں سے ہمیں نیوز آ رہی ہے کہ کس طریقے سے اس میں اموات کی شرح جو ہے کافی بڑھ چکی ہے تو لوگ اس کو لائٹلی نہ لیں ایک سیریس اور ریسپیکٹیبل پرسنز جو ہیں مان کر چلیں کہ یہ ہماری ڈیوٹی بانتی ہے پولیس ہر جگہ نہیں پہنچ پاتی ہے تو اس لئے جیسے ہمارا ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے فارش ڈپارٹمنٹ ہے تو یہ رینیو ڈپارٹمنٹ ہے یہ لوگ بھی اپنی اپنی زمواری سمجھے اور جو بھی جس سے جتنا بن سکتا ہے اپنی کنٹریبوشن جس میں کریں لوگوں کو کم سے کم ماس پہنے کی ہدایت ہر جگہ کریں جو بولتے ہیں کہ کرونا کچھ نہیں ہے کرونا کچھ نہیں ہے یہ ایسے ہی فراد کیا انہوں نے ان کے لئے کیا میسیجز رہیں گے دیکھیں جو یہ کہتے ہیں کہ ایک ڈراما ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ نیو چینل پر یہ چیزیں دیکھیں کہ شمشان گھاٹ میں جو آخری رسومات آدھا کرنے کے لئے وہاں پر چتائیں جلانے کے لئے لائنے لگتی ہیں ٹوکن دیے جا رہے ہیں وہاں پر اور ہسپیٹلز میں جو اتنی ہماری آکسیجنز کی کمی ہے بیٹھ نہیں مل رہے ہیں تو یہ اس کو جو مزاق کے طور پر لے رہے ہیں جب ان پر یہ بیٹے گی تو تب ان لوگوں کو پتا چل جائے گے کہ کرونا کیا چیز ہے جو کہ نئی گائیڈ لائن کچھ اس کے بارے میں آپ کو کچھ بتا کی آ سکتی اور سنڈے کو اور بند رہ سکتی ہے مارکٹیاں نہیں دیکھے جیسے کہ اس چین کو توڑنے کے لئے ایک بہت ہی اچھا ذریعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سنڈے کو جو ہے مارکٹ ٹوٹلی بند رہے اس سے کیا ہوگا کہ یہ چین توڑنے میں کافی مادت مل جاتی ہے تو امید کرتے ہیں کہ جو بھی آگے والا کیونکہ سچا ڈے سنڈے اور آٹھ بجے سچا ڈے سے کرپیو لگ جاتا ہے اور منڈے صبح چھ بجے تک ویسے تو روز ہی آٹھ بجے سے صبح چھ بجے تک رات کا کرپیو ہوتا ہے تو اسی طریقے سے اگر جو بھی گائیڈ لائنز آ جائیں گے جو بھی آڈرہ جائے گا تو وہ پہلے ہی پتا چل جاتا ہے اس بارے میں ہم پھر رات کو یہ انوسمٹ کرتے ہیں اگلے روز کے لئے سر ایک بات اور ایک دو بار میں نے بھی نیوز منائی تھی یہاں پہ گریپ جو نالی کی بھالا میں بہت خست حالت تھی وہاں پہ مگر کسی نے نہیں سنا آپ کو ایک ڈیڑھ مہنہ ہوگا یہاں پہ آتے ہوئے تو میں نے سنا کہ آپ یہاں پہ ساپ کروا رہے کیا یہ صحیح بات ہے سر دیکھیں رات کو ہی میری جو ہے گریپ آفیسر صاحبان سے بات ہوئی تھی یہاں پر اس سے پہلے تیسلر صاحب سے بھی بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے جو ہے یہاں پر ڈیسٹ بینز وغیرہ لگوائی ہیں یہاں پہ تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ صفائی وغیرہ کا خیال رکھیں تو رات کو جب میری گریپ پالوں سے بات ہوئی اور انہوں نے مجھے بشواس دلایا کہ صبح ہی ہم یہ نالی جو ہے صاف کریں گے کیونکہ بہت ہی گنڈی نالی ہے یہاں پر اور بیماریاں کافی لگ سکتی ہیں یہاں سے کیونکہ پوری مین مارکٹ کی ہی نالی ہے یہ اور دکانوں کے آگے سے ہے جو بھی یہاں پر کسٹمر ساتے ہیں دکانوں پہ کوئی بھی سامان کرینے کے لیے پچے ہوتے ہیں تو ان کو انفیکشنز تو ہونی ہی ہونی ہے اس چیز سے اس بارے میں کافی تفصیلی بات ان کے ساتھ ہو گئی اور اس وقت بھی میں نے فون سے ان سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے گاڑی بیج دی ہے اور جو مشین ہے مشین ہم نے یہاں سے ڈسپیچ کر دی ہے اور بالا پہنچنے ہی والی ہوگی ابھی میں نے پھر اپنے دو یہاں سے پولیس افیشل سے ڈیپوٹ کیے ہیں وہاں پہ دو گاڑیں وغیرہ وہاں سے اٹھا کے تو اس کام کو آج ہی وہ سر انجام دیں گے چلیے سر شکریہ یہ جڑے تھے ہمارے ساتھ چوکی افسر بھالا محمد شیفی صاحب